السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن حدیث و نظیر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں سب ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ اول سے انبیائی کرام علیہ السلام کے موجزات دیکھنے پڑھنے جا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو اب تک بہ آسانی پہنچے یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انبیائی کرام علیہ السلام کے موجزات موجزہ کسے کہتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے کہ موجزہ کسے کہتے ہیں جواب اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو موجزہ کہتے ہیں جب نبی اعلان کر دیا کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے جو بھی کام خلاف عادت یعنی عادت کی خلاف جو بھی کام ان سے ظاہر ہوئے اس کو موجزہ کہتے ہیں سوال کون سے نبی علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا وہ کون سے نبی تھے جو ہاتھ میں موم کو لیتے تو وہ نرم ہو جاتا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا جواب حضرت سیدنا دعود علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا حضرت سیدنا دعود علیہ السلام یہ وہ نبی تھے کہ جب یہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا سوال کس نبی علیہ السلام کے آسا یعنی لاتھی مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بنا یعنی وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے اپنے آسا کو دریا پر مارا تو اس کے درمیان سے راستہ نکل گیا جواب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آسا مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بن گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے آسا کو دریا پر مارا تو اس کے درمیان سے راستہ بن گیا سوال کون سے نبی علیہ السلام تین میل دور سے چونٹی کی آواز سن کر مسکرائے وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے تین میل دور سے چونٹی کی آواز سنی اور مسکرائے جواب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تین میل دور سے چونٹی کی آواز سن کر مسکرائے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے جو تین میل دور سے ایک چونٹی کی آواز سنی اور مسکرائے سوال وہ جنتی اونٹنی کس نبی علیہ السلام کی تھی جو اپنی باری پر سارا تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی یہ کس نبی کی اونٹنی تھی جو اپنی باری پر جب اس کی باری ہوتی تھی پانی پینے کی تو سارے تالاب کا پانی پی جاتی تھی وہ کس نبی کی اونٹنی تھی جواب وہ جنتی اونٹنی حضر سیدنا صالح علیہ السلام کی تھی جو اپنی باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی تو آج کا ہمارے اس سبق مکمل ہوا امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیں کومنٹس مہاریوں سلافزائی کریں اور ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری سلسلے میں جڑ کر سواب دارین حاصل کر سکیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم